کرونا وائرس کے خلاف چھڑی جنگ میں کانگڑا پولیس کو لوگوں کا بھرپور سیوگ مل رہا ہے اور لوگ سویچہ سے سرکار کے دشانی دیشوں کا اپالن کر رہے ہیں ہاراکی کچھ تانہ پر لوگ کرفیو کے دوران نیموں کی آویلنا بھی کر رہے ہیں جس پر جلہ پرشاشن دورہ کڑی کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے یہ بات پولیس ادکشک کانگڑا ویمکت رنجن نے کہی انہوں نے کہا کہ پولیس دورہ بہت سارے معاملوں میں سیم برتا جا رہا ہے اور لوگوں کو ہدایتیں دی جا رہی ہیں لیکن پولیس آج سے اور شکتی کے ساتھ نیموں کا اُلنگن کرنے والوں سے نپٹے گی شوشل میڈیا میں فیل رہی افواہوں کو لے کر ایس پی نے بتایا کہ پولیس دورہ ان سبی معاملوں پر نجر رکھی جا رہی ہے اور ایسا کرنے والوں کے خلاف پولیس سخت سے سخت کاروائی کر معاملے درج بھی کرے گی ایس پی ویمکت رنجن نے بتایا کہ جلہ کانگڑا میں کسی بھی ویکتی کو نہ کانگڑے میں آنے کی اور نہ باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ پرواسیوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا جا رہا ہے اور جو بھی ویکتی کانگڑا سے باہر جانے کی کوشش کرے گا انہیں پولیس کورنٹائن سینٹر میں اٹھائیس دن کے لیے رکھے گی جلہ کانگڑا کی جنتہ کا سب سے پہلے میں دھنیواد کرتا ہوں کہ بہت بھرپور سہیوگ سمرتن ہمیں لوگوں کا مل رہا ہے اور لوگ سویم اپنے آپ بہت کم اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں کچھ کچھ جگہ پر ابھی ایشیوز ہیں اسپیشلی اربن ایریاز میں کانگڑا میں یا نگروٹا سائیڈ میں تھوڑا سا ایشیو ہمیں آ رہا ہے وہاں لیکن میں سبھی لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ پلیس سوشل ڈسٹنسنگ کو منٹین رکھیں بینکس میں جاتے سمیں خاص کر کے جو لوگ ہیں ڈیڑھ میٹر کا بتایا ہے کہ اتنا فاصلہ ہر وقتی ایک دوسرے کے ساتھ رکھے وہ منٹین نہیں ہو پا رہا ہے تو میں سبھی لوگوں سے انورود کر رہا ہوں کہ کرپیا آپ چاہے اسینشل آئٹمز لینے جائیں یا بینکس میں جائیں یا کسی ان سوویدھا کے لیے آپ بزار آئیں جب آپ کرفیو ریلیکسیشن پیریڈ میں تو کرپیا جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے اس کا دھیان رکھیں اور کوشش کریں کہ ایک ہی بار میں آپ اپنا کم سے کم کچھ دن کے لیے اپنی اسینشلٹیز کا منیجمنٹ کر لیں تاکہ بار بار آپ کو گھر سے بھی نہ نکلنا پڑے اور آپ اپنے گھر میں رہ سکیں اور سرکشت رہ سکیں بہت سارے معاملوں میں ہم لوگ سیم برت رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم صرف لوگوں کو ہدایت ہی دیں لیکن پھر بھی جو لوگ بار بار کرپیو کی جو ٹائم لیمٹ ہے اس کا اُلنگھن کر رہے ہیں اس کے لیے چھبیس لوگوں کے خلاف ہم نے جو ہیں اپروپریٹ سیکشنز میں گیز درج کیے ہیں ان کے خلاف معاملے درج کیے گئے ہیں ابھی ہم نے وہاں جو ہیں گاڑیاں جو ہیں امپاؤنڈ نہیں کی ہیں لیکن ہم آج سے تھوڑا اور سکتی کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں اور اگر ہمیں کوئی ویکتی کرفیو اور جو یہ لاکڈاؤن سیٹریشن ہے اس کی ٹرمز اور کنڈیشنز کی اوہلنا کرتا ہوا پایا جائے گا تو ہم ان کی گاڑیاں یا ان کی ویکلز کو بھی امپاؤنڈ کریں گے اس کے لیے میرا ٹیکنیکل سیل ہر وقت سوشل میڈیا کو مانیٹر کر رہا ہے اور جہاں بھی ایسی کوئی ریومر یا فیک نیوز مارکٹ میں سوشل میڈیا کے اوپس ایکولیٹ ہو رہی ہے ہم ترنت اس کو کاؤنٹر بھی کر رہے ہیں اور اس کے سورس کو ٹریک کر کے اس کے خلاف جو بھی اپروپریٹ کاروائی کانون انسار ہونی ہے وہ بھی کر رہے ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو پرواسی ہیں جو باہر سے ہیں یہاں آ کر کے یا لکڈا لکڈاؤن سے کچھ سمیہ پہلے یہاں آئے تھے اور اب باہر نہیں جا سکتے ہیں اس کے لیے بھارہ سرکار کی اور سے بھی بڑے سٹرکٹ آدیش پرشاسن اور پولیس کو ملے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے ہر طرح کی سوویدہ کا ان کے لیے راشن کا ان کے لیے رہنے کا بھی ویوستہ ہم لوگوں نے کرنی ہے اور ہم کر رہے ہیں اور ویوستہ لگ بگ ہو گئی ہے تو اب آج سے جو بھی وقتی ہمیں کانگڑا جلہ سے باہر جاتا ہوا بھی دکھائی دے گا یا کانگڑا جلے میں آتا ہوا بھی ملے گا ہم اس وقتی کو ان کے لیے کوارنٹائن سینٹرز بنا رہے ہیں جاہے وہ سکولز میں ہیں یا اور کوئی بلڈنگز میں ہیں جہاں پر رہنے کی ویوستہ کی جا رہی ہے اور ان کے کھانے کی ویوستہ کی جا رہی ہے اگلے 28 دن کے لیے پھر ہم لوگ ان کو انہی شلٹر ہومز میں یا کارنٹائن سینٹرز میں رکھیں گے